السلام علیکم ایوریتنگ ایجی چینل میں خوش آمدید دوستو آج آپ لوگ حدمت میں ایک مختصر سی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں دوستو جیسا آپ لوگ جانتے ہو کہ سعودی حکومت نے ستائیس پروری کو عمرہ ظاہرین کی آمد پر پابندی لگائی تھی اور ساتھ میں تورریسٹ ویزہ کی آنے پر بھی پابندی لگائی تھی تو اس سلسلے میں بہت سے غیر مرکی ہو کہ جو عمرہ ظاہرین تھے سعودی رب آنے والے تھے اس کے سعودی آمد پر پابندی لگا دی گئی دوستو اس سلسلے میں سعودی وزارت الحاج والعمرہ نے آج تقریباً دو بجے ایک اپڈیٹ جاری کیا جس میں سعودی وزارت الحاج والعمرہ نے تمام غیر ملکیوں کو جو لوگ سعودی عرب آنے تھے عمرہ پر جن کے سعودی عرب کی عمرہ پابندی کی وجہ سے پلائیٹے کینسل ہوئے یا ان لوگ کی ویزے نہیں لگے جن لوگوں نے اپنے ایجنٹوں کو پیسے دیئے ہیں تو سعودی وزارت الحاج والعمرہ کے مطابق وہ تمام لوگ اپنے ایجنٹوں سے اپنے اپنے ملکوں میں اپنے عمرے کے لئے ادا کی جانے والے پیسے بھی واپس لے سکتے ہیں اور جو ان لوگ کو پیکج دیا جاتا ہے عمرے میں سپیچل ان کی ٹرنسپورٹ اور اس کی رہاشگاہ کے مطالعے جو ان لوگ کو پیکج دیا جاتے ہیں پندرہ سو ریال بارہ سو ریال پر تو وہ بھی وہ لوگ اپنے اپنے ملکوں میں اپنے ایجنٹوں سے واپس لے اس کے علاوہ دوستو اگر کسی کو کوئی مسئلہ پیش آ رہا ہے ایجنٹ پیسے واپس نہیں دے رہا ہے یا کوئی اور مسئلہ کر رہا ہے یا اس کے علاوہ کوئی اور مسئلہ ہو تو وہ لوگ پاکستان سے سعودی وزارت الحاج والعمرہ کے اس نمبر پر کال کر سکتے ہیں اس پر دوستو آپ لوگ سعودی وزارت الحاج والعمرہ کو کال کر سکتے ہو اور اپنا شکایت یا کوئی اور آپ لوگ کا سوال جواب ہو تو آپ لوگ سعودی وزارت الحاج والعمرہ کے ساتھ اس کو ڈسکس کر سکتے ہو اس کے علاوہ دوستو ایمیل بھی ہے اس پر دوستو آپ لوگ سعودی وزارت الحاج والعمرہ کو اپنا استثبار افنا کوئی سوال جواب شکوہ وغیرہ ایمیل کر سکتے ہو حال ہے کہ سعودی حکومت میں سعودی عرب عمرہ ظاہرین اور ٹوریزم کے سیاہ کی سعودی عرب آمد پر پابندی لگا رکھی ہے جو کہ غیر مہنہ مدت کے لئے ہے اور عارضی طور پر ہے جیسا اس وائرس کا کوئی نتیجہ نکلے گا تو اس کے بعد پھر یہ پابندی خاطہ دی جائے گی ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ سلام علیکم